بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے میں بھی بالکل چھیک ہوں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سردیوں کا سیزن چل رہا ہے تو جو میں آپ کے ساتھ ڈیزائننگ بھی شیئر کر رہی ہوں وہ سب سردیوں کے حوالے سے ہیں تو ہمارا یہ بہت ہی خوبصورت سا ڈیسائن ہے دریس ہے یہ ونٹر کے حوالے سے ہے خدر کا فیبرک ہے جس کے پر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شائنی سی جو ہے اس ٹائپ کی دیکھیں آپ یہ کڑھائی ہوئی ہوئی ہے بہت ہی لائٹ سے کلر کا فیبرک ہے اس پر صوریڈی سے دارک اور بہت ہی خوبصورت سے کلر کی بہت ہی شائنی سی اور بہت نشنگ کے ساتھ جو ہے وہ اس ٹائپ کیم رائیڈ ہوئی ہوئی ہے ڈریس ہمارا یہ خدر کا ڈریس ہے اور یہ خدی برائنڈ کا ہے نیک ہمارا کچھ اس ٹائپ سے ہم نے سمپل رکھا ہے کیونکہ اس کے فرنٹ پہ جو ہے وہ کرہائی ہے اور اس کے سلیوز پہ ہم نے دیکھیں اس ٹائپ کے جو ہے وہ ملائی فیبریک کی پٹیاں تیار کر کے اس کے پارک مالک سے تکونز بنا کے اسے ہم نے جو ہے وہ پلس کے ساتھ اٹیچ کیے ہیں کیونکہ ہمارے سلیوز جو ہے وہ بہت ہی سمپل تھے ساتھ ہی اسی تکون کی کلر کی ہم نے جو ہے وہ پائپن کی ہے جو اس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے موتی بھی ہم نے جو اس میں یوز کیا ہے کرسٹل موتی یوز کیا ہے وہ موتی ہمارا جو ہے وہ سی ملائی فیبریک کے کلر کا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس کا دوسرا سلیوز بھی ریزائن کیا ہے بہت ہی خوبصورت سا یہ ریزائن ہے سلیوز بہت ہی پلین ہونی کی وجہ سے ہم نے یہ ریزائننگ جو ہے وہ اس کے سلیوز کے اوپر دی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کا دامن دکھا دوں دو دامن جو ہے سب سے پہلے تو دامن پہ ہم نے جو ہے وہ امرویڈڈ بارڈر اٹیچ کیا ہے بارڈر کی پٹی جو ہے وہ فیبریک کے سائٹ پہ دی ہوتی ہے اس ٹائپ کی پٹی کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں بھی اٹیچ کر سکتے ہیں ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ بارڈر اٹیچ کیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بہت ہی خوبصورت سے جو تکونز جو ہے وہ ہم نے اس کے دامن کے اوپر دی ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے اس کے علاوہ ہم نے اس کے چوک پہ اور بیٹ دامن پہ جو ہے وہ سیمپل ڈوری پائپن کی ہے فرن دامن پہ جو ہے وہ بارڈر ہم نے اسی بارڈر کو جو ہے وہ پلٹ دیا ہے اس کے نیچے ہم نے کوئی بھی فنیشنگ یا پائپن نہیں دی ہے چوک آپ دیکھ سکتے ہیں چوک پہ بھی ہم نے سیم جو ہے وہ اسی کلر کی جس کے لئے کہ ہم نے تکونی اس کی ہے جو ایکی کلر اس کی کڑھائی میں آ رہا ہے اور دبٹے میں کافی اس ٹائپ کا کلر ہے تو اسی سے ہم نے یہ کنٹراسٹ لیا ہے جو ہم نے اس کی چوک سوئے دامن کے اوپر دیا ہے بیٹ دامن ہم نے سیمپل جہاں پہ پلین رکھا ہے بیٹ دامن پہ ہم نے کچھ نہیں کیا فرن بس ہم نے کچھ اس ٹائپ کا ڈیزائن کیا ہے جو بہت ہی پہننے کے بعد بہت ہی خوبصوری سی لک دے گا اس کے ساتھ جو ہم نے بنایا ہے وہ سیمپل جہاں وہ شلوار ہے جس کا پائنچہ ہم نے سادہ دو سلائیوں والا تیار کیا ہے اس طریقے سے اس کے علاوہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے شلوار کے اوپر جو ہے وہ سیمپل جو برٹ ہوتا ہے شلوار کا جس کے فرنٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ چونز آتی ہیں اس ٹائپ کا برٹ ہم نے شلوار کا بنایا ہے اور لاسٹک جو ہے وہ ہم نے اس کی بلکل راؤنڈ میں جو لاسٹک شلوار میں جیسے موسیلی ڈیلتی ہے اس ٹائپ کے ہم نے لاسٹک اس میں اضافت لگائی ہے بہت ہی کمسیلت لگ رہا ہے یہ ڈرس جو ہے وہ ریڈی ہونے کے بعد فل لک میں آپ کو اس کی دکھا دوں تو فل لک آپ کو کچھ اس کی اس طرح کی لگے گی میری ڈیزائنگ آئیڈیاز دیکھ کے آپ لوگ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس ٹائپ کے ڈرسز آپ لوگ کس طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں اس ٹائپ کے آپ لوگ کے چوبے ڈرسز ہیں اس پہ آپ ایسی چھوٹی چھوٹی سی ڈیزائنگ کر کے اسے دوسرے جو ڈرسز سے تھوڑا سا مختلف بنا سکتے ہیں جو آپ کی شخصیت کو بھی اور زیادہ نکھار دیتے ہیں جب آپ کہیں بہن کے جاتے ہیں تو لوگ کہیں گے واو you're looking nice سو آپ نے بھی اس ٹائپ کے ڈیزائن منانے ہو تو میرے پکچرز کا سکرین شورٹ لے کے آپ جو ہے وہ اپنے ٹیلر کو دکھا کے اس ٹائپ کے ڈیزائن منا سکتے ہیں کسی اور ڈیزائن کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا خیال دکھئے گا اللہ حافظ